بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچو بیس اپریل ہے سوموار کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر ہم اسی سلسلے کو جو ہے کنٹینیو کریں گے جو بچی کی بیان کا ہے بقیدہ طور پر جو ایک درخواست یا دعویٰ کیا گیا ہے اس میں بچی نے اپنے بیان میں سارے واقعات کیا کچھ ان ڈھائی تین مہینوں میں ہوا وہ لکھا ہے بچی دار علمان پہنچ گئی تھی دار علمان تک کا معاملہ دار علمان تک کی کہانی میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن آپ کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں وہ خاص کردار جو آج تک اس کیس میں انوالو ہے وہ خاص کردار جو بیٹھ کر بقیدہ طور پر جو ہے علی قازمی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے عدلیہ پہ حملے کرتے رہے بہت کچھ کرتے رہے اس سارے کیس میں آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں ان ناموں سے ایک کردار زونیرہ اور دوسرا کردار علی حسن جعفری ان کی انٹری ہے یہاں سے یہ آج کی جو ویڈیو ہے انہوں نے کیا کچھ کیا کیسے ڈاکومنٹس پہ سائن کروائے آگے کون سے جو ہے انہوں نے دعوے کیے دائر بچی کے بنا کے اور پھر اس کے بعد بچی شلٹر ہوم گئی وہاں پر بچی نے دو بیانات زہیر کی فیور میں کیوں دیئے وہ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے جو ہے بچی سارا معاملہ بتاتی ہے آج اس ویڈیو میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بچی دار علمان میں تھی جی دار علمان میں علی حسن جعفری اور زونیرہ نامی خاتون بچی بتاتی ہے انہوں نے ستائیس جولائی کو بقاعدہ طور پر ملاقات کی درخواست دی مجسٹریٹ صاحب کو جو انہیں علاو کر دی گئی اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ جی بچی کہتی ہے کہ جی دونوں شخصیات جو ہے وہ دار علمان آئے انہوں نے مجھ سے ملاقات کی زونیرہ کی مجھ سے ملاقات چند منٹ کی تھی جبکہ جعفری ایڈوگیٹ نے مجھ سے تقریباً ایک گھنٹے کے آس پاس ملاقات کی بچی بتاتی ہے کہ علی حسن جعفری نے وہاں پر یہ جو دار علمان تھا اس کی انتظامیہ پر زور دیا کہ میں بچی سے اکیلے میں جو ہے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ کانفیڈنشل میٹر ہیں جو میں نے بچی سے ڈسکس کرنے ہیں اس پر جو ہے علی حسن جعفری کے ساتھ بغیر کسی سپرویجن کے بچی کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اگلے آگے چل کے بچی بتاتی ہے کہ جی جعفری نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا یہ کہا کہ میں یہاں پہ کوٹ آرڈر پہ آیا ہوں اور کچھ دستخط کروانے ہیں تم سے اور کچھ انگوٹھے کے نشانات مجھے چاہی ہیں اور کچھ جو ہے بچی کہتی ہے کہ مجھے فارمیلٹیز اور اس چیز کی معاملات اور اس کے رسک اور اس کے ڈینجر کا علم نہیں تھا کیونکہ میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتی تھی علی حسن جعفری نے جو ہے کچھ خالی کا اغزاد پر اور کچھ پرنٹیڈ کا اغزاد کے اوپر جو ہے مجھ سے سائن کروائے اور دستخط کروائے اور اس کے علاوہ انگوٹھے کا رشان بھی لگوایا بچی کہتی ہے کہ جی مجھے جو ہے جو کچھ پرنٹیڈ میٹیریل تھا جس کے اوپر مجھ سے دستخط کروائے گئے مجھے اس سے نہیں پڑھنے دیا گیا مجھے اس سے پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا بعد میں شلٹر ہوم میں والدین سے ملاقات کے بعد مجھے پتا چلا جب میں کراچی آگئی کے لئے حسن جعفری نے کئی بار ان کاغذات کو میرے والدین جو میں نے دستخط کیے تھے ملیشیس اس کے تحت جو ہے میرے والدین کے خلاف استعمال کیا اور کئی درخواستیں جو ہے یا ایک سوٹ جو ہے وہ میرے نام سے جو ہے وہ دائر کی جس کے مجھے اندازہ تک نہیں ہے بچی کہتی ہے کہ جی میں نے وہ دستخط اس لئے نہیں کیا تھے کہ میرے والدین کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جائے یا میری طرف سے کوئی درخواست دی جائے وہ دستخط جو لیے کہتی ہے اس کے بعد بچی کہتی ہے کہ جی میں نے اور نہ ہی میں نے ان درخواستوں کے لیے اپنی کوئی رضا مند دی دیا ہے میری کوئی کانسنڈ نہیں ہے جو میرے والدین کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں حیران کن طور پر بچی کہتی ہے کہ جی عدالتوں نے بھی ایسے مینی جو میرے دستخطوں کے بغیر تھے وہ انٹرٹین کیے اور ان کی درخواستیں قبول کی گئی ہیں عدالتوں پر بھی بڑا جو ہے بچی حیرت کا اظہار کرتی ہے اس کے بعد آگے چل کے بچی کہتی ہے کہ یہ درخواستیں اسی مجسٹریٹ کے سامنے دائر کی گئی جس مجسٹریٹ نے خود مجھے دار علمان بھیجا تھا اس کے بعد یہ درخواستیں تیسرا اوسفیکشن ٹیسٹ اور ایک سو چونسٹھ کا بیان لینے کے لیے تھی اور یہ درخواستیں مجسٹریٹ صاحب نے اس کی جورسڈکشن نہ ہونے کے اوپر فارق کر دی اس کے بعد بچی کہتی ہے کہ علیہ حسن جعفری نے میرے نام سے درخواست دی کہ میرے والدین کے خلاف علیہ حسن جعفری نے ایک درخواست دی اور وہ درخواست یہ تھی کہ میرے والدین نگاہ کو تسلیم کریں یہ وہ لاہور والی درخواست ہے جس کے وہ امشیر جٹ صاحب جس کو دیکھ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ کہتی ہے کہ جی کریمنل پروسیجر کی جو ہے میرے والد نے علیہ حسن جعفری ایک سو ایک اون سی پی سی کے تاج جو ہے وہ درخواست دی اور اس کے بعد جو ہے علیہ حسن جعفری اور اس کے جو شرقہ دار ہیں جو اس کے ساتھ شامل ہیں ان کے خلاف میرے والد نے درخواست دی کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے دو قدعی دی ہے اور میس انٹرپیٹیشن کی ہے اور یہ سارے معاملات میرے والد کی طرف سے بھی ایک درخواست دی گئی اس کے بعد جی وہ کہتی ہے کہ جی میں اور میرے والد جو ہے یہ بقیادہ طور پر کہتے ہیں کہ جی جو دعویٰ میری طرف سے دائر کیا گیا اس پر کوئی دستخط وغیرہ موجود نہیں ہے اور اس یہی چیز جو ہے علی حسن جعفری کی بدنیتی اور بدنیتی کو واضح کرتی ہے کہ کئی مواقع پر میڈیا کے سامنے علی حسن جعفری پیش ہوا اور وہ کہتا کہ میں زہیر کا وکیل ہوں اور اس نے نور بی بی کے خات پریس کانفرنس بھی کی واضح ہے کہ جی جعفری نام کا جو ایڈوکیٹ ہے وہ زہیر اور اس کے سہولتکاروں کے کہنے پر یہ سارا کچھ کرتا رہا یہ بچی نے کہا آگے چل کے بچی کہتی ہے جی کوٹ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتی ہوں کہ میرے والد نے میری شادی ختم کرنے کی ایک درخواست سینئر سیول جج کی عدالت میں بیس جولائی سندو ہزار بائیس کو لاہور میں دی اور اس میں جو ہے اس وقت میں کوٹ آرڈر پر دارالمان میں تھی اور پھر مجھے کراچی شفٹ کر دیا گیا تھا میرے والد نے وہاں سے وہ درخواست ویڈرہ کی اچھا ایک درخواست ویڈرہ کی گئی تھی اس کا بھی اس میں لکھا گیا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتانے کہ جی وہ بقیادہ طور پر کہا گیا کہ بھاگ گئے ہیں اور درخواست جو ہے نکاح والین انہوں نے ویڈرہ کر لی ہے اور پتہ نہیں کیوں کی ہے اس میں بقیادہ طور پر اب یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ویڈرہ اس لئے کی گئی تھی کہ ایک نئی درخواست کراچی میں دائر کی جانی تھی جب بچی کراچی آگی تھی تو اب درخواست بھی کراچی میں جو کہ دے دی گئی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے وہ درخواست ہم نے بھی ڈرا کر لی تھی اور قانون کے مطابق ہم نے کراچی میں دائر کرنی تھی اب بعد میں بچی یہ بتاتی ہے کہ جی یہاں پہ یہ بتانا بھی اہم ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر پر مجھے درمان سے کراچی شلٹر ہوم شفٹ کر دیا گیا لاہور سے کراچی شفٹ کرنے اور شلٹر ہوم میں موجودگی کے دوران جو ہے میرے سے ملاقات کے لیے زہیر نے درخواست دی اس پر کورٹ نے میری رائے جاننے کے لیے جو ہے مجھ سے زہری بات ہے انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے پوچھا جائے کہ میری کیا رضا ہے میں کیا چاہتی ہوں یہ وہ دو بیانات ہیں جو بچی نے زہیر کے حق میں دی وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا اور والدین کی غیر موجودگی یا والدین کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک تو اس میں دو تین فیکٹرز تھے بچی کہتی ہے ایک مجھے علم نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے دوسرا میرے والدین وہاں پہ موجود نہیں تھے تیسرا وہ بچی کہتی ہے کہ میں آئیسولیشن میں تھی بڑے دنوں سے اکیلی تھی چوتھا بچی کہتی ہے کہ جی میرا ذہن جو ہے ان پریشرز یا ان چیزوں کی وجہ سے جو آر ایڈی میرے پر تھے اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ لوگ میرے والدین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب شلٹر ہوم آفسر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے زہیر سے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ مجھے اس ملاقات میں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ والا بیان ہے بچی کا دوسرا بیان یہ بھی بتانا تھا کہ شلٹر ہوم میں شفٹ ہونے سے پہلے ہفتے والدین سے ملاقات کی اجازت نہ تھی وہ کہتی ہے بچی کہتی ہے کہ مجھے والدین سے ملاقات کی اجازت نہ تھی اور خوف کا شکار تھی میرے ذہن میں ڈیر ڈالا گیا تھا اور مجھے یہ یقینی تھا کہ زہیر جو ہے وہ معاملات تیک کر چکا ہے اور میری کوئی شنوائی نہیں ہوگی تو اس لیے جو ہے میرے پاس زہیر کے بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس وجہ سے شلٹر ہوم میں دوسرے بیان میں بھی یہ کہا کہ میں گھر سے اپنی مرضی سے گئی تھی اور زہیر کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اغواہ تشدد اور زبردستی کی شادی غیر قانونی حب سے بیجا اور جن سی تشدد جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ والا سچ میں اس بیان میں نہ بتا سکی بچی آگے چل کے بتاتی ہے کہ جی ٹرائل کی دفعات کو ایف آئی آر کی دفعات کو مدنظر رکھتے ہوئے معاملہ جو ہے وہ ٹرائل کوٹ کو بھیجا گیا اور وہ یہی ٹرائل کوٹ ہے جو ان چیزوں کے لیے اہم یا ان چیزوں کے لیے مختص ہے یہی جو اپنا الیاس ممن سا والی ایڈیشن ایسٹ والی تو اس میں جو دفعات لگائے گئی ہیں جو چیزیں ہیں ٹرائفیکنگ کی ہے چائلڈ میریج رسٹریکٹ ایکٹ ہے اغواہ ہے زیادتی والی دفعہ بھی تھی تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے اس درخواست میں لکھا گیا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جیج ایسٹ کی عدالت کو دیا گیا کہ وہ اس کا ٹرائل کرے آگے چل کے بچی کہتی ہے کہ زہیر کی طرف سے ایک اور درخواست سندھ ہائی کوٹ میں دی گئی کوٹ نے بار اکتوبر کو اس درخواست کی سمات کے دوران صلاح الدین پمرسہ والی یہ سمات ہے اس میں بقیادہ ٹورپے کوٹ نے والدین کو مجھ سے ایک ڈیٹیل ملاقات ایک جج کی موجودگی میں کرنے کی خود سے اجازت دی یہ وہ والی ہے جس میں پہلی ملاقات ہوئی تھی والدین کی پانچ گھنٹے کے ملاقات تھی اس کا ذکر ہے وہ کہتی ہے کہ جی اس آرڈر میں عدالت نے حکومت کے سیکٹری ہیلتھ کو یعنی حکومت سندھ کے سیکٹری ہیلتھ کو میری ذہنی صحت کی جانچ کے لیے یا میری ذہنی صحت کا حوالے سے خیار رکھنے کے لیے ایک سیکوارٹریسٹ اور ایک سیکولوجسٹ پر جو ہے ایک ٹیم جو ہے بنانے کا کہا آرڈر آپ کو یاد ہوگا اور اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی بچی کے ذہنی حالت کو کیونکہ ایک ٹراما سے گزر چکی ہے اتنا عرصہ اس نے گزارا ہے اس کی اب کی کیا صورتحال ہے اس دوران اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا کیا پوزیشن ہے یہ ساری چیزیں جانچنے کے لیے کوٹ نے آرڈر کیا سیکٹری ہیلتھ سندھ کو کہ وہ ایک بورڈ بنایا جس میں بورڈ یا کچھ اس کو بورڈ کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہ جی دو سیکالوجسٹ سیکارٹریسٹ دو لوگ ہوں جو جا کے مختلف وقت میں ملاقاتیں کریں بچی سے کوسٹنز کریں پتہ کریں کہ بچی اس عرصے میں کس ٹراما سے گزری ہے اور کیا صورتحال ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگا ہوئیں اس کے بعد وہ مشہور ڈاکٹر والا واقعہ پھر اسی میں ہی ہے اسی مورڈ میں ہی تھا اچھا پھر اس کے بعد بچی بتاتی ہے کہ یہ بھی بتانا یہاں پر اہم ہے کہ میری مستقل کا سٹڈی کے لیے میرے والدین نے گارڈین اڈ وارڈ ایکٹ کے تاتھ ایک درخواست بجی جس پر عدالت نے مجھ کو والدین سے مہینے میں دو بار ملاقات کی اجازت دی اور سولہ تاریخ ہر مہینے کی اس دوران جو ہے وہ میرے والدین میرے ساتھ ملاقات کرنا آنا شروع ہو گئے یہ ہے آج کی کہانی علی حسن جعفری زونیرہ وغیرہ کی جو ان کی ملاقات ہوئی پھر اس کے بعد اب آگے جو ہے وہ آئیشہ ڈاکٹر آئیشہ غالباً نام تھا ان کا انہوں نے کیا کچھ کیا بچی کے ساتھ شرٹر ہوں میں کس کس نے کیا ہوا کیا معاملہ تھا اور آگے چل کے پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے بہرحال اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان گامی ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ شن کرنے والوں کو انہیں اس لعبود کرے ظالموں کے برد کا نشان رہا ہے مظلوموں کو انصاف ملے عید کھاچ تیسرا دن تھا تو بہرحال میں جو ہے میری طرف سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی عید اچھی گزری اور اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت دھیروں ساری خوشیاں آپ لوگوں کو نصیب کرے میں تو اس دفعہ عید مبارک اس طرح ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکا میرے والد کی پہلی عید تھی اور ہم لوگ ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے والد ہیں جن کے یہاں سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کیا معاملہ ہوتا ہے ان کی مفرص فرمایا ان کے جنت میں ان کو عالی مقام عطا فرمایا درجات بلند کرے قبر کو جو ہے منور کرے ان کی قبر کو جو ہے کشادہ قبر کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے میرے والدین زمیت اور اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دے بہت پیاری چیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت سلامتی دے اللہ تعالیٰ ان کی ایمان پہ خاتمہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے یہ بھی پڑی ایک بہت دعا جو ہے یہ کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے بہرحال تو ہمیں یاد رکھا کریں انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملاقات ہوگی پاکستان ازدابات اللہ حافظ